نمشکار سو سواگت ہم ویلکم ابھی نندن میں ہوں ڈاکٹر وائرہ کی کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کا سواگت ابھی نندن کرتی ہوں سال کا آخری منگل وار ہے اور اگلے سال جو شروع ہو رہا ہے دو ہزار اکیس بھگوان کرے آپ کے لئے کس ہی رہے لیکن اس کا راجہ اور منتری منگل ہی ہیں اور سال کا آخری دن ہے تو منگل وار ہے تو آپ منگل کی پوجہ تو ضرور کر لیں کیونکہ کسی کے آنے سے پہلے ہی اس کا سواگت کیا جائے تو بہت اچھے ریزلٹس رہتے ہیں آج بڑی مزدار کہانی آپ کو سنا رہی ہوں صبح صبح اور چائے پیتے پیتے میں آج آپ کو جو کہانی سنا رہی ہوں کہانی اس لئے خوبصورت ہے کہ وہ آپ کی اور میری کہانی ہے ایک آدمی جنگل میں پہاڑ توڑا کرتا تھا اپنی زندگی بڑے آرام سے بتا رہا تھا اور پتنی کے ساتھ جاتا کھاتا پیتا سو جاتا اور جتنی ضرورت ہی وہ پوری ہوتی روز جاتا پہاڑ توڑتا پیسے لاتا جیون آرام سے بتاتا پریبار کے ساتھ جیتا ایک دن پہاڑ پر چڑتے چڑتے اچانک سے اس کو خیال آیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے روز جاتا ہوں پہاڑ توڑتا ہوں واپس آتا ہوں پیسے دیتا ہوں وہی کھانا کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں یہ بیکار زندگی ہے کوئی زندگی نہیں ہے آتے آتے اسے رستے میں ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا اس نے سوچا کاش یہ گھر میرا ہو جائے اور یہ سوستے ہی چلا جا رہا تھا وہ کہ یہ گھر میرا ہو جائے اتنے میں بھگوان کی ایسی کرپا ہوئی کہ وہ گھر اس کا ہو گیا وہ اس گھر کا راجہ بن گیا اور اس گھر میں مزے سے رہنے لگا نوکر چاکر سب کچھ اتنے میں اس کو اپنے گھر کے بیڈرو میں بڑی زور سے شور سنائی دیا اس نے بالکنی میں آ کر دیکھا تو ایک منتری ہے اس کے چاروں طرف ہزاروں کروڑوں لوگ کھڑے ہیں اور منتری کے لیے جائے کارے لگا رہے ہیں جائے ہو جائے ہو بوٹ فور ہم بوٹ فور ہم اس نے سوچا کہ یہ گھر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اس منتری کے پاس اصلی پاور ہے کاش میں منتری ہوتا اور اتنے لوگ اتنی بھیڑ میرے پاس ہوتی تو مزہ آ جاتا یہ سوچتے ہی وہ منتری بن گیا لاکھوں کی بھیڑ میں کھڑا تھا تیز دھوپ تھی منتری کو دھوپ میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں تھی وہ بھی ہوش ہویا اور ہسپیٹل پہنچ گیا ہسپیٹل پہنچ کر اس نے دیکھا کہ منتری اتنا شکتی شالی نہیں ہے سب سے شکتی شالی سورج ہے کاش میں سورج ہوتا اتنا سوچنا تھا اور وہ سورج بن گیا اور بڑے شان سے بڑا خوش ہو کر سورج بن کے وہ رہنے لگا لیکن کچھ دن میں اس نے دیکھا کہ بادل آئے اور اسے گھیر کے لے گئے اسے حساس ہوا کہ سورج بھی سب سے زیادہ شکتی شالی نہیں ہے بادل سب سے زیادہ شکتی شالی ہے اس نے کہا کہ کاش میں بادل ہوتا اور وہ بادل بن گیا بادل بن کے وہ بڑے آرام سے رہنے لگا خوش ہونے لگا کاش میں گھومنے لگا ایک دن اس نے محسوس کیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور بادلو کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اسے احساس ہوا کہ بادل سے بھی زیادہ شکتی شالی تو ہوا ہے کاش میں ہوا ہوتا اور اتنی ہی دیر میں وہ ہوا بن گیا ہوا بنتے ہی لہرانے لگا اندھی تفان کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا جب مرجی جیسا مرجی جو چاہے وہ کرنے لگا لیکن ایک دن اس کا سامنا ایک پہاڑ سے ہوا لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی بڑی تیز سے چلنے کے بعد بھی وہ پہاڑ کو نہیں ہلا پایا تب اسے احساس ہوا کہ ہوا کچھ نہیں ہے جو بلکل اٹیک ہے ہل نہیں سکتا وہ تو پہاڑ ہے اسے سوچا کاش میں پہاڑ ہوتا اور وہ پہاڑ بن گیا اور جیسے ہی وہ پہاڑ بنا اسے درد ہونے لگا اور ہتھوڑی اور چھنا ماننے کی آواز اسے آنے لگی کیونکہ کوئی بیٹھ کر پہاڑ کو توڑ رہا تھا اس نے بڑی کوشش کی اسے بڑا درد ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ یہ جو بیقتی پہاڑ توڑ رہا ہے کاش میں یہ ہوتا کیونکہ جو پہاڑ کو توڑ دے اسے سزادہ شکتی شالی تو کوئی ہو نہیں سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ کہانی کی شروعات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہاڑ توڑنے کا ایک کام کرتا تھا اس نے اپنے من میں سوچا کاش میں یہ ہوتا جو پہاڑ توڑ رہا ہے لیکن اس بار اس کی وش پوری نہیں ہوئی اور وہ پہاڑ ہی بنا رہا اور توڑنے والا اسے بلکل توڑ کر چکنا چور کر گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور سے سب ہی کی تھالی میں کی زیادہ دکھائی دیتا ہے دور سے سب نے سہانے لگتے ہیں لیکن ایکچولی جو آپ ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں don't compare yourself with anyone اور wishes مانگنا پوری کرو کاش یہ ہو جاتا کاش وہ ہو جاتا اس کی جگہ پر یہ کہو جو ہم ہیں بس وہ ہی ہمارا رہے ہم سے نہ چھینے وہ ہی بڑھے اور ہم کسی کے کام آئے تو آپ یقینا دنیا میں سب سے زیادہ مجبوط انسان ہیں آپ یقینا دنیا میں سب سے زیادہ شکتی شالی انسان ہیں زندگی نہ ملے کی دوبارہ لائف بہت خوبصورت ہے جاتے جاتے دو ہزار بیس کی ٹیس کو مٹا دیجئے اور سویک سے دو ہزار اکیس کا سواگت کیجئے جرمہ دادی